آج کی ویڈیو پہ ہم جاننے والے ہیں کیسے بلوک کریئٹ کیا آتا ہے یعنی کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹ خود کی بنائیں اور ویب سائٹ کو کیسے ڈیزائن کیا آتا ہے کیسے اس کو اہم سہی طریقے سیٹ اپ کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو پہ ہم جانیں گے تو آج کی ویڈیو پہ ہم بلوگر گوگل کی بلوگر جو سائٹ ہے اس سے بلوک کریئٹ کریں گے یعنی ویب سائٹ کریں گے تو چلی دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان کو اگنائٹ سائٹ میں چل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کی جب آپ سرچ کروگے تو کیسا دکھے گا کیونکہ جب میں اپنی کروں گا تو وہ چیزیں نہیں دکھے گی جو میں دکھانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ بلوگر لکھ کے سرچ کروں گا کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے پیج کھلے گا بلوگر سرچ کریں گے تو اور کلک کریں گے یہاں پہ سب سے اوپر کے سائٹ پہ اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے کریں گا جہاں پہ آپ کو دکھے گا create your blog تو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ free of cost ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا نہ تو ڈومین کے لیے نہ تو ہوسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کا پیچ کھلا آپ کے سامنے email ڈالنے کیلئے بول رہا ہے continue کرنے کے لیے email ڈالنا پڑے گا بعد میں آپ کو password ڈالنا پڑے گا تو کچھ اس طرح کرنا پڑے گا یہ نہیں کرنا پڑا تو اپنے account کو login خود سے کریں login کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا page دکھے گا جیسے میں یہاں پہ اپنے خود کی chrome میں open کروں گا تو آپ جیسے وہاں پہ میں نے کلک کیا تھا تو اس نے create your blog کے لیے بولا تھا پر یہاں پہ create your blog نہیں آیا گا directly open ہے کیونکہ میں نے account کو login کر کے رکھا ہے تو directly open ہو جائے گا جیسے یہ میرا خود کا پہلے کا blog ہے وہ open ہو گیا ٹھیک ہے نا website تو اب مجھے نیا website بنانا ہے تو ہم new blog پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنے website کا جو نام ہے وہ دیں گے جو header میں نام چاہیے ہم کو جیسے میں header میں چاہتا ہوں کہ میرا نام وہ ادھر شاہل دیکھے تو میں یہاں پہ شاہل ڈال لیتا ہوں capital میں کر لیتا ہوں سارے یہ میں نے capital میں کر لیا اور next کرتا ہوں یہاں پہ دیا this web address is how people will find your blog online تو کیسے لوگ ہمارے website کو پائیں گے اس کا web address چاہیے یعنی کی website کا نام تو میں ڈال دیتا ہوں شاہل mn123 ابھی دیکھتے ہیں یہ available ہے کی نہیں ہے so this blog address is available تو یہ available ہے تو اسے ہم save کر لیتے ہیں اور جیسے ہم save کریں گے تو ہمارا خود کا ایک نیا blog create ہو جائے گا ٹھیک ہے اب create ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے create ہونے کے بعد ہمیں نئی post یعنی کی post کیسے دکھے گی اپنی website چیک کرنے کے لیے ہمیں چیک تو کرنا پڑے گا ہمارا website کیسے دکھنے والا ہے تو میں یہاں پہ ایک لکھ دیتا ہوں this is my first blog this is my first blog hello i am sahil ٹھیک ہے یہ لکھ کے میں publish کرتا ہوں اور جیسے ہی publish کروں گا publish ہونے کے بعد یہاں پہ میری post show ہوگی اور یہاں پہ میں سین کی اس پہ click click کر کے view کروں گا تو ہمیں دکھے گا کی ہماری website exactly دکھی کیسی کیسی ہماری website دکھنے والی ہے وہ چیز ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے لکھا this is my blog first blog hello i am sahil تو یہ آپ کا link is so ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی website کا setup کرنا پڑے گا جو کی دکھا دیتا ہوں جیسے آپ theme change کرنا چاہتے ہو تو theme change کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو option دکھے گا theme change کرنے کا تو میں کوئی theme لے لیتا ہوں ایک جیسے میں یہ theme select کر لیتا ہوں notable اور apply پہ click کرتا ہوں اب check کرنا ہے کہ apply ہوا کی نہیں ہوا تو یہاں سے ہم اسے ایک بار refresh کر کے check کر لیں گے جیسے میں نے refresh کیا یہ page change ہو جائے گا تو دیکھیں اب ہماری site کچھ اس طرح کی دکھنے لگا یہ icon دکھنے لگا ادھر search bar دکھنے لگا ادھر میرا جو نام بتایا تھا header میں وہ نام دکھنے لگا ساحل ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم چاہے تو customize کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور کسٹو مائز کرنا ہے تو کیسے کسٹو مائز کرنا ہے وہ ہم جان لیتے ہیں تو کسٹو مائز پر کلک کریں گے اور یہاں ہم اپنے جو چاہے تو color change کر سکتے ہیں advance پہ جا کے ہم یہاں سے transparent body background color وغیرہ جو جو ہے وہ change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ title کا جو اپنا header file header کا change کر کے رکھاتا ہوں header پھر میں نے click کیا اور یہاں سے یہ جو black دکھ رہا ہمیں کو background color وہ میں یہ کر لیتا ہوں اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ صحیح ہے اور یہاں سے اس کا تھوڑا اس کو ہلکا zoom کر دیتا ہوں میں 25 پہ کر دیتا ہوں اور description color ٹھیک ہے page list text color change کر دیتا ہوں ہے یہاں کا text color change ہو گیا text کا font change کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا کچھ اس طرح کی setting ہے جو آپ خود سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ header دیا ہے search دیا ہے search کا جو change کرنا ہے وہ change کر سکتے ہیں آپ sharing option پہ جو sharing کا change کرنا ہے جیسے یہاں پہ sharing لکھا ہے اس کو change کرنا وہ چیزیں ہیں dial up box width وغیرہ change کر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہو یہ کچھ normal settings تھی اور یہاں سے background change کرنے کے لیے ہے جو کی white ہے تو white سے میں change کر سکتا ہوں اپنے من کا یہاں پہ کچھ color وغیرہ کچھ themes وغیرہ ڈال سکتا ہوں میں یہ ڈال دیتا ہوں جو کی تھوڑا دیکھنے میں اچھا لگ گیا تو یہ background میں setup ہو چکا ہے اور اسے میں save کر لیتا ہوں اب یہ saving کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ save ہوا ہے یا نہیں تو یہ کچھ اس طرح کا setup ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری کچھ یہ setting تھی page layout کی setting ہے وہ آپ setup کر سکتے ہو earning کی option پہ جا کے آپ اپنی earning check کر سکتے ہو ہاں شروع میں آپ کی earning نہیں ہوگی پر کچھ دنوں کے بعد جب آپ بہت سارے blog link دوگے تو آپ کی earning بھی start ہو جائے گی جیسے ہی لوگ اس میں visit کرنے لگیں گے یہاں سے آپ comment دیکھ سکتے ہو status checker سکتے ہوگی کتنا آپ نے growth کیا monthly وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو so thank you for watching this video so اس ویڈیو ہم نے سیکھا کہ کیسے website create کی جاتی ہے through blogger blogger کے مادہم سے کیسے ہم نے website بنائی وہ ہم نے دیکھا ٹھیک ہے so ایسی ہی اور ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی ہم ایسی ہی ویڈیو آگے آپ کے لیے لاتے رہیں گے so thank you